بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بے پناہ موجزات رونما ہوئے ان موجزات میں اکثر کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی اسمانی کتابوں میں کر دیا تھا تاکہ لوگ جوک در جوک ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے حضور اکدس کی پیدائشی کسی موجزے سے کم نہیں ہے آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد ہونے والے موجزے کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے فوری بعد کہاں لے جایا گیا ان کو کون اور کیوں لے کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سہر کرائی گئی تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آ رہی تھی اس بادل نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء اکرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ اور جنوں انس کے درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعرف کرواؤ حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت حضرت نو علیہ السلام کی رکت اور گریہ زاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلنت اور دوستی حضرت اسمعید علیہ السلام کی زبان حضرت یقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء اکرام سے معمور کر دو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مزید فرماتی ہیں پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوئے اس وقت ایک سبز ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں تھا کسی نے کہا مبارک ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آگئی ہے اس طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ میں آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے آگے فرماتی ہیں مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لئے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا اسی دوران اچانک روشنی بھی کم ہو گئی مجھ پر روب اور کپ کپی تاری ہو گئی میں نے دائیں طرف سے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے ہیں جواب آیا مغرب کی طرف اس کے بعد پھر روشنی پھیل گئی مجھ پر روب چھا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے روشنی بھی کم ہو گئی اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی کوئی کہہ رہا تھا اب انہیں کہاں لے گئے جواب آیا مشرق کی طرف لے گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کہت اور خوشک سالی کا شکار تھا لیکن جیسے ہی آپ والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارشیں شروع ہو گئیں دھوپ نے گرمی چھوڑ دی ہر طرف ہر ریالی پھیلنے لگی یہاں تک کہ جب آ پیدا ہوئے تو وہ سال ہر کسی کے کھیت نے دو گناہ پھل دیا لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں زمین سر سبز و شاداب ہو گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب اشرف الانبیاء احمد مشتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنون نال کٹی ہوئی تھی یہ وہی آنون نال ہے جس کو پیدائش کے بعد کاتا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطنا شدہ پیدا ہوئے تھے آپ خوشبو کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارہ نہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان اہل محبت و عشق بن سکے تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے